السلام علیکم تمام ریکووری سے متعلقہ ادرات نوٹ فرما لیں کہ آج کل ایک ٹرینڈ چال رہا ہے کہ بلوں میں ریلیف دے رہی ہے گورنمنٹ تو اس حسلے میں دفاتر میں بہت زیادہ رش بن گیا ہے لوگوں نے دفاتر کا رخ پر لیا ہے کہ ریلیف والے بل دیں جی ریلیف والے بل دیں اس حسلے میں عرض یہ ہے کہ لوگوں کو اویرنس دیں کہ دو سو سے کام یونٹ پہ ریلیف نہیں ہے پانچ سو سے اوپر ریلیف نہیں ہے پانچ سو ایک ہو جائے گی تو ریلیف نہیں ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ کمرشل پہ ریلیف نہیں ہے صرف اے وان پہ ریلیف ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیٹیکشن بل جن کو ڈلے ہیں ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا پانچوں پانٹ یہ ہے کہ ایریئر والے بل پہ ریلیف نہیں ہے دو مینے کا تین مینے کا بل میں اگر ایریئر ہے تو وہ بل جمع کرادیں اس میں ریلیف نہیں ہے یہ لوگوں میں اویرنس پیدا کریں تاکہ خواب خواب لوگوں کا ٹائمز آیا نہ ہو وہ کرایا بار کے گوھوں سے لوگ آ رہے ہیں جہاں پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ جی ریلیف نہیں ہے وہ پرشان ہوتے ہیں دفاتر میں رش بن جاتا ہے دفتری لوگ پرشان ہوتے ہیں تو یہ میسج جو ہے تمام ریکاوری سے متعلقہ لوگوں کو پہنچا دیں کہ وہ لوگوں میں یہ اویرنس پیدا کریں کہ صرف ریلیف ہے دو سو ایک سے چار سو نینانوے یونٹ تک اس کے اوپر یا اس سے نیچے ریلیف نہیں ہے کمرشل یا ذریعی یا دوسرے جو ٹیرف ہیں ان پر ریلیف نہیں ہے ڈیٹیکشن بل جس کو ڈالا ہوا اس پر ریلیف نہیں ہے اور جن کا ایریر ہے ان کو بھی ریلیف نہیں ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج تھا جو میں نے پہنچایا یہ سب تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کا ٹائمیز آیا نہ ہو اور دفاتر میرا شبینہ بنے تینکیو آپ ایریرز والے کو بھی نہیں دیرے جس نے پچھلے ماہ کا بل نہیں جمع کر آیا بھائی اس نے کیوں نہیں کرایا ظاہر ہے اس کو جو ہے نا مشکل تھا نہیں کروایا اس نے اگر ایزی ہوتا اس کے لیے ادا کرنا تو وہ کروا دیتا آپ اس کو بھی نہیں ریلیف دیرے آپ دیکھ اس کو رہے ہو کس کو چاہیے ریلیف کیونکہ وہ اس طرح کا مشروع کر دیا ہے کہ آپ ریلیف مطلب کسی کو ملنا ہی نہیں ہے جو اصل حق دار ہے ان کو وہ ملنا ہی نہیں ہے